بلوچستان کے حوالے سے بات کریں گے اور بلوچستان سے ہی ہمیں ایک بڑے معروف سیاستردان اور سابق جو وزیراعلا بلوچستان کے واسپکش بروی صاحب انہوں نے جوائن کیا ہے ان کے حوالے سے ایک خاص بات ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کیا وہ واحد وزیراعلا جن کی کوئی کیابنٹ نہیں دی تو اسے باجوہ صاحب جب میں ایک دیگر چیز رکھے کہ میرا نام آیا تو میں تیس مارچ کو میں نے جہاں سے بکھایا تو میں نے انسا میں اوپشنز دی کہ لیکن وہ تھی جس میں وزارہ تو نہیں تھے حکومت نہیں تھی میری اپوزیشن تھی اب آپ حراملوں کے کے لیے اپوزیشن کہاں جو وزارہ تو ہزارہ میں اسے کا اپنی ذات سے نکل آئے اور تقانون چھوڑ دے تو جام خامان کو یہ مشورہ دو کر کے جی وہ تھوڑا سے عوامی بنے ملاقاتوں میں طرح سے وہ شرنگ کرتے لوگ ایسے بننے کیلئے ٹھیک ہے جی مجھے ایسا بندہ بھی ان سے ایک بار بنایا ہے دو سال ہو کے لیے سلام علیکم میں ہوں آپ کا میرے زبان احسن باز اور آپ کے خیرے ریموٹ پاڈکاست آج کی اس پاڈکاست کا جو سیشن ہے اس میں ہم بلوچستان کے حوالے سے بات کریں گے اور بلوچستان سے ہی ہمیں ایک بڑے معروض سیاستدان اور سابق جو وزیراعالہ بلوچستان کے واسپکش برو عزائی صاحب انہوں نے جوائن کیا ہے ان کے حوالے سے ایک خاص بات ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کے وہ واحد وزیراعالہ تو جن کی کوئی کیابنٹ نہیں دی تو اس خاص واقعے کے حوالے سے ان سے بات کریں گے اس کے لیوچستان کے جو مسائل ہیں وہ آج زیرے بحس آئیں گے ہم بسنگ پرسنس کے حوالے سے بات کریں گے ہم جو موجودہ حکومت ہے بلوچستان کی وہ کارکردگی کے حوالے سے بات کریں گے کیوں بلوچستان کی جو حکومت ہے وہ بلوچستان کی عوام کو ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوئی ہے اس کے لیوچستان کی عوام کی رنجشیں ہیں وفاق پنجاب سے ان کی کیا بجوہات ہیں کیوں ہمارے ہاں جو ہے وہ اتنی نفرت ہے صوبوں میں ایک دوسری کے ساتھ اس کے ح مالستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس میں ایک بڑا منفرد واقعہ پیش آیا ہے کہ ہمارے ہاتھ تاریخ کے آپ پہ واحد وزیر اعلی ہیں جن کی کوئی کیبنٹ نہیں تھی تو اس واقعے کی پیچھے کیا کہانی ہے وہ پلیز ہمارے ساتھ شیئر کیسے گا بہت آسان سی بات ہے باجوہ صاحب جب میں کے ویگر چیپ اس پر کے میرا نام آیا آہ تو میں تیس مارچ کو میں نے حفظ جب اکھایا تو میں نے ان سامنے آپسز تھی اس کے بعد کیونکہ since i am a doctor ہم کہتے ہیں کہ پہلے ڈائیگروسز کرتے ہیں پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں دوائی دیتے ہیں اس کے بعد پہ گوگروسز اللہ کیا پھر گوگروسز میرد شفاہ تو میں نے ڈائیگروس پولٹیکل ڈائیگروسز میں یہ تھی کہ بھائی خلستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس سے پہلے گوگرمنٹ دیتی اس میں سکسی فائیو سکسی فائیو میں سے سکسی فوک سارے کے سارے منسٹرز ایڈوائزرز اور سپیشل اسسسٹرز وغیرہ تھے اب امیجن کیجئے کہ تقریباً ہنگرڈ پرسن وہ غم تھا ولستان کے لیے بہت 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 بولش تھا جس طرح کی تھی میں اس کے ہاتھ نہیں چاہتا ان بھی نہیں چاہتا لیکن بالحال ایک غم تھا تو میں نے دیکھا کہ ولستان جیسے ہم آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نے ایک بہت کم ٹائم ملا آپ کو لیکن آپ نے اس میں بھی جو حکومت کے حوالے سے اپنا کردار تھا وہ نبھایا اور بہت سی چیزوں کے اوپر آپ نے کام کیا اس کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے سر ایسا ہے باجوہ صاحب کہ میں نے ٹرینڈ سیٹ کیا ٹھیک ہے جناب کہ ابنے والے نے اس کا بھی میں نے ٹرینڈ سیٹ کیا اور میں آگے تو اور بار باتا ہوں باجوہ صاحب کہ میں واحد ہوں کہتے کہ وہ وہی تھی جس میں حوزرہ تو نہیں تھے حکومت نہیں تھی میری اپوزیشن تھی اب آپ حیرام لوگے کہ میری اپوزیشن کہاں دیتی ہے سمی تو تھی نہیں میری ٹھیکٹا کا پوزیشن نہیں کیونکہ وہ کہہ دیکھے کر وہ سمجھتے کہ یہ آ جائے کل چلا جائے گا لیکن الحمدللہ میں اس گھوڑے میں بیٹھا ہوا تھا جس کی پر نہ کوئی زین تھی نہ کوئی رینز سے تو میں نے اس کے بار پکڑ کے اس سرکش گھوڑے کو کنٹرول کیا اور الحمدللہ میری آنکھیں ہنچی ہیں میں جس سے بھی بات کرتا ہوں میں جواب دے ہوں ہر معاملے کا جو بھی معاملہ ہوا اس دور میں تو میں نے اس بھی کیا وہ کہ بہت سے مسائل میری لئے اب بھی ہو گئے اس وجہ سے کہ الحمدللہ میں ایک کیا کہتے ہیں میری میں ملکل ہی جو مکمین ایک برو ہوں جو گھوم رہا ہے یہاں پہ جبکہ آپ کوڈکس میں بھی ہوتے ہیں پھر آپ کسی ایک کلاس سے تعلق کر دیا ہے جب آپ اس کلاس کے لیول پہ نہیں ہوتے پہ بہت ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ کیونکہ میں نے جو کام کیا ملک کے لیے صوبے کے لیے میں ایک ترینڈ دیا جو میں نے سیٹ کیا کرتے ہیں چیف بنسور بننا کوئی مشکل لیے مجھے نہیں پتا کیسے بنا کہ برحال آپ نے اپنی مرضی کرنا میں ایک ڈکٹریٹر نہیں تھا میں کوئی مارشاللہ کا کوئی آدمی نہیں تھا کہ میں مارشاللہ میں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن میں کونسٹیوشن میں تھا مجھے بعد میں کہا بھی گیا کہ جناب آپ نے کابینہ نہیں لی تو یہ آپ کے آئیڈی رنگ کیلے تھی میں نے کہا مجھے نہیں پتا میں ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن بارحال ٹریکٹیکلی پولیٹیکلی اور رسونکلی میں آئیڈ جی باہی ایک عدالتیں تھی بہت سے لوگ دیں وہ مجھے دیتے وہ کہتے کہ آپ نے یہ غلط کی ہے مجھے آج پہ اس میں غلط نہیں کہ ہو سکتا ہے آئیڈی طور پہ یہ غلط ہو لیکن بارحال میں نے علاج کرنا تھا ملوشستان کا پولیٹیکل اس کے جو میں نے سوچا تھا الحمدللہ میں نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا جی ایک ڈیزائنز ان ملوشستان میرے وہ ڈیزائنز الحمدللہ کہا گیا ہوئے ملوشستان کی جو کیا کہے کیا اپنا صورتحال جتنی خراب تھی آئیڈ دن وہاں کے دواکے ہوتے تھے ملکل ملکل کچھ ملے ہوتے تھے ٹارگٹ کلیگز ہوتی پھر ملوشستان ملوشستان میں ایک اور مسئلہ تھا کہ یہاں پہ جو سکسیشنز پہ جو آزادی پسندے انہوں کے قادرے کام الیکشن نہیں ہونے دیں گے اور اگر الیکشن ہوئے تو ہم وہ ریزرز چی لیں گے الحمدللہ ڈیارہ مئی آرکائیوز میں ہے آپ دیکھ لیجئے اُن دن کچھ بھی نہیں ہوا بہرحال بہت سارے معاملہ پول دیتے تو میں نے جو کچھ کرنا تھا میں نے کر دیا جی اور جتنا بڑا ٹائم تھا یہ سے اس ٹائم میں اگر آپ اپنا کلٹ بھی رکھیں گے وہ کلٹ بھی اپنے کام کو تین مہینے کے اندر اندر سمجھ نہیں سکتا میں نے ایک ملٹے جتے برستان کو میں نے سیبل ہوتا مجھے یہ بتائی گا کہ آپ سیاست میں تو مہتحرک ہیں لیکن کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہے آپ کیا والد کی وابستگی پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی لیکن آپ ماضی میں میں دیکھا ہے کہ آپ کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہے تو کیا کوئی اپنی سیاسی جماعت بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں کیا اس کے حوالے سے آپ کا نکتہ نظر ہے آپ کا دیکھیں جی دیکھیں جی جس ملک میں بہت ساری سیاسی پارٹیاں ہیں آپ اپنے سیاسی پارٹی بنانا جو ہے وہ کہتے ہیں مارے ہی مارے شاہ مدار ٹھیک ہے جی اور اس کے لئے پیسے بھی چاہیے میں غریب آتا ہی ہوں جی میں فیننشلی اپنے میلز میں ہوں اپنے سائز میں کٹا ہوا ہے جی سر کپٹا ہوتنا ہی ہے سر ہمارے سمجھے میں ہے کہ سرداروں کے پاس تو فیننشلی بہت ہوتے ہیں بلوچستان کے سردار یا کیا یہ ہے مفروض ہے یہ کیا ہے مفروض ہے بھی نہیں مفروض ہے بھی نہیں حقیقتے بھی ہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں میں ایک سریس کرتا ہوں کہ میں کسی کا بھی نہیں ہی کسی کا نہیں ہوں جہاں تک آپ اٹھائیں گے تو خانف کلات آہ کے ساتھ ہماری نلیس آپ کو بتایا تھا جنگیں ہوئی ہیں تو ہمارے امیجی ایکول ہمارا ہوتا ہے جی تو برحل میں کم تک کسی کہنے ہوں لیکن پیسے کے معاملے میں اگر آپ آئیں میرے پاس اپنے غریبی میں جو میرے نیز میں رہ رہا ہوں گی اور آپ کو یہ چیلنج دیتا ہوں آپ کے ساتھ سارے پاکستان کو جب میرے والد پہلے سپیکر تھے پھر چیپ ایسٹر دو اور بلے پہلے 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 چیپ ایسٹر تو ان کے پاس الیکشن سے پہلے کیا تھا اور الیکشن کے بعد ان کے پاس کیا لیا گیا اگر کوئی اس کی فرنسک کرنے پیسہ ہونا کوئی بنا مستہ نہیں ہوتا جی پیسہ کسی کے پاس یہ آ سکتا ہے لیکن پیسہ ہماری پرائیٹی نہیں رہی ہم نے خدمت کی ہے میرے خاندان میں سریوں سے اور اب بھی ہم خدمت کے بیار ہے اس وقت میں سبی کی گرم میں سبی میں رہ رہا ہوں میرے پاس کوئٹہ میں کیونکہ صدر مقام ہے جہاں پہ ہمارا اگروں میں گھر تھا آج میرے پاس ایک فٹ بھی وہاں بھی نہیں ہے یہ آپ کے لیے کافی ہے جی مووڑا سیگمنٹ 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 ہوتا ہے ریپیڈ فائر تو میں چند چیزوں کے نام لوں گا رینڈم لی تو آپ کے ذہن میں جو پہلا خیال آئے گا وہ آپ نے مجھے بتانا ہے جی جمہوریت 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 ہے جی یہ زیاہ علاق زیاہ علاق ایک عذاب تھا مسلمانوں کے لیے اسلام کے لیے وہ زیاہ علاق کے زیاہ حق کا زیاہ اس کو کہتے ہیں جی وہ تو میں نے دیکھا ہوا تھا بہت زیادہ ان کے ساتھ تعلق تھا لیکن وہ نے حق کا زیاہ پر شادی شادی ضرورت بھی ہے جی اس کے بعد آپ کو کیا کہتے ہیں اس کو آپ کے ایک فریز ہے محبت محبت کے بارے میں کیا پہلا ہے محبت تو دیکھیں جی وہ ایسی چیز ہے کہ وہ تو کسی بھی انسان میں ہوتی ہے بلکہ جانبوں بھی ہوتی ہے جانبوں بھی ہوتی ہے جانبوں بھی ہوتے ہیں میلز کے وہ آپ سے محبت کر رہے ہیں محبت ایک قدرتی جذبہ ہے ان ویلڈ ہے آپ کے بڑے قریبی دوست اسلیم رائیسانی میرا بہت اچھا دوست میرا یار ہے میرا بڑی ہے لیکن اس کی وجہ سے میرا لیٹ آتی ہے ہمارے سیگمنٹ ختم ہوتا ہے اگلے راؤنٹ کی طرف آتے سے ہمارا جو ایک اور موضوع ہے اس پاڈکا اس کا وہ ہے سر مسنگ پرسنس میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو افراج لاپتہ ہوتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں کیوں لاپتہ ہوتے ہیں اور کون انہیں لاپتہ کرتا ہے اس کے پیچھے کیا کہانی ہے یہ ہمارے بہت زیرے بہنس آتا ہے زیرے بہنس یہ موضوع تو بہت آتا ہے لیکن اس کے اوپر کیوں بات نہیں کرتا ایک سکروں آپ سے کہ یہ ایک سائکی ہے جو کہ سیٹن ہو گئی ہمارے سوسائیٹی میں یہ سب جنسی یہاں پہ ہوئی ہے بیسنگ پرسنس کی سکوڑی آپ نے دیں گے تو کہیں بے بھی یہاں دنیا میں گڑور بھی یہ جنگوں میں وہاں پہ لوگوں کو بھی بیسنگ پرسنس میں گڑور کر دیا گیا ہے یہاں جنگ ہوتی وہاں پہ روزے گلشن سارا ہوتے ہیں کیونکہ ہماری سائٹ پہ یہ سنسلہ چلتا رہا ہے تو اس پہلے سے یہاں پہ کچھ زیادہ ہی فوکس پہ بھی آ گیا میں خود میں چانتا ہوں کس طرح سے یہ سنسلہ بھی کرنا چاہیے جب میں ٹی مصور نہیں تھا اس سے پہلے بھی تین چار بسی پرسنس تھے کیونکہ ہائی لیول کے دے جی وہ میں نے پارلیز کر کے بات کر کے سمجھ کر کے میں نے وہ رہا کہوات گیا مصور نہیں ہے اب اس کے ایک سائٹ کی آگئی ہے کہ جناب اٹھانا ہے ہاتھ مر اوڑنا ہے اور تکین بھی نہیں ہوتا ان کو پتا ہوتا ہے مسئل پرسنس کے ایک سائٹ کی ہے ابھی جیسے پچھلے دنوں میں آپ کا سٹوک ایکسٹینس کا ایک دن پہلے بات ہے ہوا بھی یہی تھی کچھ لوگوں کا مسئل پرسن میں نام بھی ہے اور وہ یہاں یہ کر رہے ہیں کچھ ایک یاد مسئل پرسنس کو میں جانتا ہوں جو کہ خود چلے گئے باہر جناب اپنی انہوں نے وہ کی ڈاوڈ کی اور اس کے بعد یہ مسئل پرسن کا نام ہے تو کہہ رہا کہ بطلب یہ ہے کہ دوروں طرف سے اس معاملے کی اپر کوئی کلیرنس نہیں ہے میں نے کہا کہ میں چیٹ اس کو پر آگئی میں نے بات دی کیونکہ زیادہ تر ضروروں کے آتی ہے اداروں کے نام آتا ہے میں نے تو کہا کہ اگر آپ کو کسی کی اوپر شرط ہے اور کسی تو وہ کرنا ہے تو اس کو بجائے میں سنگ کرنا ہے کہ آپ اس کو اپنے اس سے وہ کر لیں کیا کہتے ہیں مذاکرات انویسٹیگیشنز انویسٹیگیشنز اگر وہ بلیک ہے تو پھر آپ اس کو عدالت میں پیش کر کے اس پر کیس ڈال دیجئے گا وہاں دسکرس سے سری ہو پھر اس کی یاد میں بہت سارے کام بھی ہوتے میں بہت سارا عمل نشکر بنے ہوئے ہر کوئی اپنا کام برابر کرنا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ پہ جاتے ہیں کہ آپ پہ جاتے ہیں کہ آپ پہ جاتے ہیں یہ جی تو اب یہ ہے کہ اس طرح سے ہوتا ہے یہاں پہ بہت ساری جہتیں ہیں مزین پرسنز کی مزین پرسنز بالکل ایک فیکٹ ہے حقیقت ہے بہت سنت اٹھائے گیا ہے اس کے بعد پر وہ واپس بھی آتا ہے اب اس میں پولٹیکلس پولٹیکس ہماری اور اس کے بعد ہمارے ملینرز کی جو سوچ ہیں اس میں تھوڑا فرق ہے اداروں کو بھی کوئی سیلی پورٹس رہی ملتی ہے اس وجہ سے وہ بھی ڈیاک کرتے ہیں اس کیلئے مل بیٹھ کے بات کر رہی ہوگی سب کو ہر پارٹی کو کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے بہت سے مزین پرسنز ہیں جیوانا وہ یہ کام کرتے ہیں جو میں آپ کو بتاؤں سبھی میں میرے گھرکی اوپر گیٹی اوپر شہر رہا ہے تو اس کے بعد پر وہ چلتا رہا ایک بندہ پرسن ہو گیا سبی سی پکڑ کے لے گیا اس کو ادارے تو جب میں نے مجھے میں لوگ آئے کی علاقے میں لوگ تھے میں نے ان سے کہا ہے کہ بھائی یہ سیساس آگی اس کو ٹھا کے لے گئے ہیں تو انگریل پیگر کے لے گی وہ بھی اس سے کبول لیا ہے تو مطلب کہنے کہیں کہ وہ کمسٹر سبھی کا وہ گاڑ تھا کیونکہ یہ کرتے نہیں ہو کچھ حقیقتیں ہیں جن سے ہم نظرے چُرائے بیٹھے ہیں اور کچھ دوسری حقیقتیں ہیں جس سے ہم پرانیشنز جانا ہم ان کے ہاتھ پر ایک تھیل رہے ہیں جیسی پرسنز کا معاملہ بہت صریح سے بہت آسانی سے یہ سال ہو سکتا ہے اگر مل بیٹھ کے یہ کوئی اس لرے گا اس طرح کا بنائیں کہ جو اگر کالا ہے دیکھیں وائٹ ٹو گری کہتے ہیں گری ٹو بلیک کہتے ہیں پورٹ کے لیے کوئی ایشیو کوئی نہیں ہے لیکن اس میں بہت سی حقیقتیں اور بھی ہیں جس میں کچھ لوگ ایسی گئے ہوئے کہیں اپنے کام کے اوپر اور یہاں پر نام چاہتے ہیں درست کہیں اس پر سیکسسی بھی گورنجنلس میں نہ کام کریں صرف مجھے یہ بتائی گیا کہ ہمارے ہاں بلوچستان کے لوگوں کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا وہ کسی کی بھی حکومت ہو وہ پھر آمریت ہو یا پھر جمہوریت ہو تو اس کی کیا وجہ ہے دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں بلوچستان کی لوگوں میں بہت سی رنجشیں پائی جاتی ہیں خاص طور پر وفاق کے حوالے سے تو ان رنجشوں کی کیا وجوہات ہیں کیا وہ درست چیزیں ہیں یا پھر بلوچستان کی عوام کو جو نظر انداز کیا جاتا ہے اس کی پیچھے اصل کیا واقعات ہیں بات صحیح ہے ایک حد تک لیکن بسکر میں آپ کو بتاؤں گی ان سلسلے میں پولٹیشن جو ہیں وہ انوال میں بہت زیادہ پولٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ آتی ہے عوام کو خدمت کرنے کے لیے پھر بلوچستان بھی پاکستان کا قصہ ہے بہت بہت پارسن بلوچستان کا آپ کو بتا ہے پاکستان ہے یہاں مسائل بہت زیادہ ہیں مسائل بھی بہت زیادہ ہیں اس میں پولٹیکل پارٹیز فیل ہو گئی ہے باجرہ صاحب میں آپ کو بتاؤں کسی پولٹیکل آئی ویڈر کا کوئی ویژن تھا اس کے بارے کو کچھ سوچتے تھے عوام کے بارے میں انہوں نے بہت کچھ یہاپ نہیں کیا میں نے نواز شریف سے تو نہیں شہواز شریف سے بات ہوں میری دو آزاد بارہ میں میں نے ان کو کہا تھا کہ پھین جائے پلوستان کی اوپر پلوستان کو کچھ کیا رہا ہم نہیں ہو سکتے لیکن سر اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کیوں نظر انداز کرتی ہے ہر آنے والی نئی حکومت بلوستان کے لوگوں کو بلوستان کو دیکھیں یہ ایک سائیکی ہے بلوستان کے نام پہ اسمانگی کا نام پہ اپنی ذاتی پسپانگی بھی حتم کرتے ہیں اب کسی بھی پولٹیکل لیڈرز کی لائف دیکھوئی گا لائف دیکھوئی گا آج آئیے بلوستان میں میں آپ کو دکھا دوں گا کہ ہم اسمانگی کرونا روتے ہیں ہم ہی پسپانگی بچانے ہیں ہمارے نیکسسز ہیں دوست ہیں ہمارے باہرے پنجاب میں خاص ہوں تو وہاں پہ مجھ سے دوست نیتے تھے ہوں کہتے ہیں ہمارے باہرے پاک پہ دوازر آتا ہے پہ دوازر کے بعد پہ ایک اور سٹوری شروع ہو ہوتی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا ہم نیڈرز سے ہی اس طرح جاکے ماملات کو خراب کیا ہے اور وہ ماملات چیز ہوتے ہیں گورنمنٹس جو ہیں نا ان کی کوئی پرائیٹی ہے ہی نہیں گورنمٹس آتی ہے ایک تو مسئلہ جویں چاری아아ک رؤی پر جاتا ہے کہ اندھوں نے ایم آن پی ایز اور سینیٹرز فرز رکھے وہ نہ ہوتے تو شاید کچھ کچھ کام ہوتا اب پارٹیز بھی ایم ایس کو ایم بی ایس کو جو الیکٹیبل ہیں وہ جو ہے الیکٹیبل جو جب آئے گا تو ساری ملزمی اس کے ہوگی فنڈز اس کے ہوگی کیا کہتے ہیں ملازم اس کے ہوگی اس کے کہنے پہ ہوگی تو اس سائیٹی میں آپ کے باتے ہیں ملٹیپل پیتولوجیز کو کہتے ہیں کہ ساری بیمانی ایک ساتھ سیٹن کرتے ہیں ہم اس طرح کالٹی کے لی بہت ہی زیادہ ختمہ کسی کے بیمانی ہم ہمارے ایک اور سیگمیٹ ہوتا ہے کوئک فائف تو میں پانچ سوال کروں گا اور امید کروں گا آپ سے کہ آپ ان پانچ سوالوں کا بہت honestly جواب دیں گے تو ہم اس راؤنڈ کا آغاز کرنے سے مجھے بتائیے گا کہ آپ کے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی آپ کے نظبی پہ اچھا اگر دیکھیں تو میں نے پیچھے کو غلطیا بہت مجھے دکھتا نہیں ہوا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی مجھے یہ بتائیے گا آپ کی کون سی ایسی عادت ہے جسے آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں بری عادت جسے آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں عادت تو میری اچھی تو میں کہیں آگے نہیں پہنچا ہوتا بہت ہے تو آپ یہ عادت اپنی جلدی اعتوار کرنے والی سے تبدیل گرنا چاہتے ہیں مجھے یہ بتائیے گا کہ شادیوں کی صحیح تعداد کیا ہے آپ کے نظبی شادیاں کتنی ہونی چاہیے ہیں دیکھیں اسلام نے چار کی جہازت دے دی ہے اگر صحیح بانتا تو چار رہاں کرتے ہیں وہ بہر رہے بھی ٹھیک ہے جی چل رہی تو اس میں بھی نہیں ہوتا ہے لیکن جنرل یہ آج کل کا محول دیکھتے تو اسلام کی چار ہونے چاہیے لیکن اس کو اگر آپ انساف کر سکتے تو ٹھیک ہے لیکن آپ آپ کام پر شیش کر دیں انساف بھی تحریک ہو تمہارا بھی ایٹی کا ورنہ دو تو ہونی چاہیے جیسے گھر میں دو گاڑیاں ہوتی ہیں ویسے دو بیویاں کیوں نہیں چاہیے ضروری ہے جی بالکل اچھا مجھے بھی بتائیں اگر آپ کو وزیراعظم بنا دیا جائے ایک دن کے لیے پاکستان کا تو وہ پہلا کون سا ایسا کا فیصلہ ہوگا بطور وزیراعظم جواب کریں گے میں اس کو آپ سے یہ ایک سوال ہے اگر یہ آئے گا ٹیسٹ افر ڈرائیور سیٹ اور سی ہاو ہی ڈرائیور سیٹ اگر یہ وہ فیکچویلی میں دکھا دیتا جس طرح سے میں نے بالکستان کے حالہ بزر تیرا کے جو تھے جس میں لوگوں دکھا کہ ہم تین فیز میں الیکشن کرواتے ہیں اور میں اپنے آپ کو جانتا ہوں ہر آدھی اپنے آپ کو جانتا ہے کہ ایسا کی جانتا ہے میرے پاکستان میں بلکل ہی آپ کو تلیفی کسی کو وزیراعظم نظر آتا اگر میں دیو کہ وزیراعظم ان کو اگر نکال نہیں سکتے ان کی باتوں کو اس کی حسمت کیا کریں گے اس کے لیے اصاف اداکارا میرا کو کیا مشورہ دینا سائیں گے اداکارا میرا میں تو اس کی فیلی نہیں دیکھی ایسا ٹیلی بیجن بغیرہ دیکھتے ہیں تو تھوڑی کو ریشنل ہو جائیں چھوڑ کے پنجابی بولنے کو زیادہ اچھی لگے انگلیس چھوڑ کے پنجابی بولنے کو زیادہ بہتر جائے گا اچھا تو آپ واحد بندے جو ان میں مشورہ دے رہے کہ انگلیس چھوڑ کے پنجابی بولنے اچھا صرف مجھے اس سے ہٹ کے اگر میں آپ سے سوال پوچھوں تو آپ کی پسط دیدہ اداکار ہے کون ہے ایسا ٹیلی بھاجو صاحب جتنی بھی ایکٹریسز ہیں وہ سب کی کہیں کیونکہ فیش ایسا ہوتا ہے اگر فیشلی آپ کہہ دیں وہ سامنے دیکھنے کا گھر ان کی بھوٹس میں دیکھیں تو وہ سب ماشاء اللہ ہر اپنے کے ایک ویلیڈ ہیں ایکٹریسز بہت کم ہیں جن کو میں بہت دیکھا ہی مجھے اپنی کیا کیا چیز کو ہر اپنے ہٹ برن جیتی ہم ہم ہر اپنے ہٹ برن جیتی وہ مجھے اس کی ایکٹریسز بہت اچھا اوکے نواز شریف صاحب کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے آپ تاکہ بھول چھوڑ لے جی اپنی ذات سے نکل جائیں میں نے دوہزار تیرہ میں ان سے کہا تھا اپنی ذات سے نکل آئے اور تاکہ بھول چھوڑ لے ٹھیک ہے جی کچھ سکتے لیکن اپنے پر ترس نہیں رہا اپنے اپنے کافی زیادہ ملمہ جو نا لگا لیا اپنے آپ کو جس سے وہ لے کر سکتے ہیں ٹرینڈ سیٹر ہیں نیگٹیل سائٹ کے پوزیٹیل سائٹ کے کبھی بھی نہیں گئے صرف موجودہ وزیراعالہ مشورہ وہ لیتے نہیں ہے جی موجودہ وزیراعالہ جام کمال صاحب کو کیا مشورہ دیئے جام کبھا تو یہ مشورہ دیئے کنیگٹیل سے جی وہ تھوڑا سے عوامی ملاقاتوں میں شرنگ کرتے ہیں لوگ اچھے ملنے کے لیے ٹھیک ہے جی موجودہ ایسا بندہ بھی اسے ایک بار بنایا ہے دو سالوں کے اچھا سالوں کے ٹھیک ہے جی تو پھر یہ ایک ایک اکسر ایزی نی اکسرس ایبل ہو جائیں باقی اوٹی سا حاصل بزنجو صاحب کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے آپ یہ مشورے سے بہت دور ہے جیسے ان کو مشورہ میں نہیں دے سکتا یہ خود ہی اپنے آپ کو صدا بھی سمجھتے ہیں صحیح بھی سمجھتے ہیں اور لیڈر بھی ہے ایک لائن ہے ان کے لائن میں چل رہے ہیں ان کے والد صاحب میرے والد کے دوست تھے اور میں ان کو معامل پر آ کرتا تھا ہمارا اور حاصل بزنجو کا اپنے لائن پر جا رہے ہیں ہمارا مشورہ سے بھی ہوگا کہ تھوڑ سے تھوڑ سے اپنے اجداد کی سیاست کو بھی دیکھیں